دوں گا ظاہر ہے ملکی فائننشل جو نقصان ہے اس کے ذمہ دار آپ تو نہیں ہیں آپ تو اب آئے ہیں لیکن ہم سب کا بوجھ ہے جیسے ہم نے اٹھانا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد والا علی محمد سینئر سیاستدان یہاں ایوان میں موجود ہیں رانہ تنویر صاحب موجود ہیں آپ کا اسم شریف اس لیے لیا کہ کچھ سینئر پولیٹیشنز آج میں ایوان میں دیکھ رہا ہوں کہ جب دس سال پہلے اللہ بزرگے برطر نے مجھے موقع دیا اللہ کے سو ناموں کی نیچے بجٹ سپیچ کرنے کا تو کچھ میرے سینئرز تو اس وقت نہیں ہیں شاہ جی نہیں ہیں خان صاحب نہیں ہیں اس زمانے میں ہمارے ساتھ ہاشوی صاحب ہوا کرتے تھے لیکن نواب صاحب موجود ہیں اگر آپ کو میں دس سال پیچھے لے جاؤں تو انہی اللہ کے سو ناموں کی نیچے میں نے کچھ باتیں کی تھی اور میں دس مند کے اندر اس کو اور میری بات آج کسی جماعت کی نہیں دوبارہ میں یہ بات کروں مقدمہ جمہوریت رکھنا چاہتا ہوں اس ایوان اللہ کے سو ناموں کے نیچے ان کے سامنے جو اس ملک کے اصل وارث ہیں پچیس کروڑ عوام ہمارا تعلق مختلف جماعتوں سے ہو سکتا ہے لیکن ہماری آخری وفاداری اللہ اور اس کے رسول کے بعد اپنی جماعت اور اپنے لیڈر سے پہلے ان عوام کے ہیں جو پیچھے میں ہمارے پیچھے کھڑے کوئی لہور سے آیا ہے کوئی کراچی سے آیا ہے کوئی خیبر پختون خواہ کے بلند و بڑا پہاڑوں سے آیا ہے مجھے آج یہ بات بڑی خوبصورت یاد آئی ہاشمی صاحبی جو ان نے مجھے ایک دفعہ کی تھی وٹو صاحب ان نے فرمایا تھا میں پوچھا ہاشمی صاحب آپ سیاست میں کیوں آئے جپٹی سپیکر صاحب تو انہوں نے کہا یار مجھے ایک جگہ ایسی چاہیے تھی جہاں آنکہ میں اپنی بات کر سکوں تو میری درخواست ہے تمام ایوان کے معزز لوگوں سے دوستوں سے بھائیوں سے بہنوں سے اپنی بات کیجئے دوسرے کے سنیے اور ہم گالی سے نہیں بلکہ دلیل سے جواب دیں وہاں سے بھی ایک غلطی ہوئی ہماری طرف سے بھی میں کسی کا نام نہیں لیتا میں سمجھتو دونوں نہیں ہونے چاہیے تھے ہمیں اس ایوان کو ایک ایسا ایوان بنانا ہے جناب ڈپٹی سپیکر صاحب کہ جس کے ہمارے بچے نوجوان ہمیں فالو کرتے ہیں ہم ان کے لئے لیڈرز ہیں ہر باپ ہر ماہ اب کم از کم اپنی بیٹا یا بیٹی کا لیڈر ضرور ہوتا ہے جو درداج وصیم صاحب آپ نے بیان کیا پچھلی اسمبلی میں میں نے بات کی دی ہم سب پاکستانی ہیں پشتون ہم نے ووٹ کی طاقت سے بنایا پنجابیوں نے قربانی دی سندھی پلوچ سب نے میں برملا اس کا اظہار کرتا ہوں سب سے بڑی قربانی پاکستان کیلئے اگر کسی نے دی ہے اردو سپیکنگ نے دی ہے کہ اپنا گھر چھوڑ کے پاکستان کو گھر بنایا آؤ ان کو سینے سے لگاؤ اور ساتھ میں بلوچ کو بھی سینے سے لگاؤ تو آج سے دس سال پہلے ڈپٹی سپیکر صاحب آپ کی فلت وجوات مجھے چاہیے آپ دیندار آدمی ہیں اور میں نے آپ کو ہمیشہ جائے نماز پہ اپوزیشن لاؤبی میں دیکھا تھا میں نے دس سال پہلے بات کی کہ اللہ ان سولاموں کے نیچے الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر خالق البارئ المصور الغفار قهار الوہاب الرزاق الفتاہ علیم القابز الباسط الخافظ almighty المعجز المزل سمی البصير الحکم العدل اللطیف الخبیر حليم العزیم الغفور الشکور علی الكبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل والکریم الرقیم المجیب الواسح حکیم الودود المجید البائس الشهید الحق وکیل القوی المتین الولی الحمید اللہ کے سو ناموں کے نیچے ہم سب اس بات قیاد کرتے ہیں آپ ہو یا ہم ہو ہم اس بات قیاد کرتے ہیں یہ پاکستان ہماری ماں ہے اپنی ماں سے زیادہ اس پاک سرزمین کے وفادار رہیں گے اور اس کے بعد قائد یعظم بریسٹر محمد علی جنہ نے جو باتیں کی تھی میرے بڑے بھائی تارر سب بیٹھے ہیں لو میں میرے سینئر ہیں قابل اعترام ہیں اگر ہم ان کی گفتگو پہ جاتے ان کے فرمودات پہ جاتے یقین کیجئے پاکستان آج سپر پاور ہوتا اور یہ بنے گا اور یہ بنے گا جس طرح صوفی محمد برکت علی صاحب فرمایا کرتے تھے وہ کہتے تھے تمہیں جنگل میں دیں کے چنتا ایک ملنگ یاد آئے گا جب وہ کہا کرتا تھا ایک وقت آئے گا کہ دنیا کے فیصلے دنیا کے فیصلے پاکستان اور اسلام آباد کی ہارنا میں ہوں گے لیکن اس کے لیے ہمیں کھڑا ہونا ہوگا مضبوط ہونا ہوگا اس آدمی نے کہا تھا جناس صاحب نے کہ مسلمان مسئیبت میں گھبرایا نہیں کرتا تو پھر انہوں نے آپ کو آگے کیا ڈریکشن بھی دی حکومت کیسے کرنی ہے فائنینس کیسے چلانا ہے لوہ مینسٹری کا کیا قیام ہے بیروکریسی نے کیا کرنا ہے آرمڈ فورسز نے جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں آرمڈ فورسز نے کیا کرنا ہے سیاستدانوں نے کیا کرنا ہے میں مقدمہ جمہوریت میں آگے بڑھنے سے پہلے بجٹ دو ہزار چوبیس پہ ایک بات کرتا ہوں جو بھی حکومت آتی ہے جو کرنے والا کام ہے وہ اس کی طرف ہم نہیں جاتے ہم کہیں گے برا بجٹ ہے یہ کہیں گے اچھا بجٹ ہے لیکن اس آدمی نے دو اس آدمی نے انیس سو اٹاریس میں یہ بات کی تھی سٹیٹ بینک آف پاکستان کو سپیچ کرتے ہوئے سٹیٹ بینک آف پاکستان کو سپیچ کرتے ہوئے کہا تھا اور یہ بات پاکستان کی فاننس منسٹری پچتر سال سے اپنے ویب سائٹ پہ اپنے سنٹر آفیس میں جب اسد عمر منسٹر فور فاننس ہوا کرتے تھے ہم جب جاتی تھے میں دیکھتا تھا وہاں بڑا بڑا لکھا ہے امائن صاحب اور اگزیر صاحب بڑا بڑا لکھا ہوا ہے قید عظم نے سن اٹاریس میں فرمایا مفہوم ہے تقریباً ارفاظ ایسے ہی ہیں تقریباً کہ ایسے ہی ہیں تقریباً کہ ایسے ہی ہیں اور اس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں ہونرابل فاننس مینسٹر صاحب کہ تو انہوں نے ہمیں راستہ کیا دیا راستہ یہ دیا کہ آؤ دنیا کو ریبا فری سوت سے پاک معیشت دیں مسلمان آنے ہن نے جب پاکستان بنایا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ تو ہم نے دنیا کو جب نہیں ریاست دی اللہ رسول کے نام پہ پہلی ریاست ہے اور شاید آخری ریاست تو وہاں ہم نے دنیا کو اپنا ایک نام ایک سسٹم دینا تھا ہاں مشکل ہے اور اگزیسہ مشکل ہے لیکن سفر وہ جو نیرسل منڈیلہ نے کہا تھا نا کہ جنیلی آنے ہاں مائلز سٹارٹھ ایک سنگل سٹپ لیکن اس سٹپ اگزیسہ نیرسل پاکستان دوسرا قیت کی بات تو بڑی ایک انسان کی بات ہے اللہ کیا کہتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر دوسرہ چھتر اللہ ذینہ اکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم اللذی تخبتہو شیطان من المس ذالک بینہم قالو انما البیو مثل الربا واہل اللہ البیو وحرم الربا فمن جاہو ما عزتن من ربی فانتحا فلہو ما صرف وعمرہو اللہ ومن آدف اولائک اصحاب ناریم فی خالدون مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اس جہان میں ایسے اٹھیں گے یا تخبتہو شیطان من المس جیسے ان کو ایسے ان کو اور پھر آگے کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ آگے آیت نمبر دوسرہ چھتر میں کہتا ہے اللہ ربا کو ختم کرتا ہے سود کو ختم کرتا ہے اور اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے اور آگے پھر اللہ کریم کیا فرماتے ہیں یا ایوہا ایمان والو اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو ربا کو چھوڑ دو سود کو چھوڑ دو سارے بجٹ پھر آپ کی ملک اور قوم کی ترقی کے بجٹ ہوں گے چاہے نون بنائے پیپل پارٹی بنائے یا ہم خان صاحب بنائیں اور آگے اللہ کیا کہتے ہیں یہ بڑی سخت آیت ہے ڈیپٹی سپیکر صاحب مجھ میں جرت نہیں آپ خود شاہ صاحب آپ خود خود صاحب تصوف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں آپ میں بھی ہمت نہیں ہم میں کسی میں ہمت نہیں اللہ کہتے ہیں اور جو کوئی سود کرے گا جو کوئی سود کرے گا وہ اللہ رسول سے جنگ کرتا ہے ہم میں ہمت ہم میں ہمت اللہ رسول سے جنگ کرنے کی پچھتر سال سے جنگ کر رہے ہیں پھر کہہ رہے ہیں غربت کیوں ہیں میری بہن میں باتیں کی شازیہ مری صاحبوں نے میں ان کے بعد کو سپورٹ کرتا ہوں ایک ریاست اسلام ریاست پاکستان ایک اسلامی ریاست میں صلاحیت ہونی چاہیے to take along the underprivileged people with you the improved people with you those people who who need our support ہر کوئی تو پیڑوں پہ کھڑا نہیں ہے ہم نے ان کو اٹھانا ہے سینے سے رکھانا ہے وہ ماں جن کے بچے شہید ہو گئے وہ بچے جو یتیم ہیں وہ widows what about them ان کے لیے اس ریاست میں سینہ کھولنا ہے لیکن مقدمہ جمہوریت میں پھر آگے بڑی important بات عیسائی نے پاکستان کی اور وہ یہ ہے بڑی بات ہوتی ہے کون state ہے کون وارث ہے the sovereignty of the state belongs to the almighty Allah اور اس کو ایک سیکرد ٹرس کے طور پہ پچیس کروڑ نے استعمال کرنا ہے اور the state will exercise its powers through the chosen and representatives not through some organization not to some department of the executive arm not army not ISI not any other department they are only the supporting arms بہت ضروری ہے جس طرح ہاتھوں کے بغیر آپ پاہج ہیں اپنی armed forces and intelligence agencies کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے but who will decide the policies میرے honorable law minister صاحب ڈاکٹر صاحب آپ سبھی مخاتب ہوں سب سے مخاتب ہوں قائد نے کیا کہا 16 جون 2016 جون 1948 قائد نے staff college کا speech کرتے ہیں کہا مفہوم یہ الفاظ ادھر ادھر تھوڑے سے ہو سکتے ہیں کہتے ہیں this is the legal position قائد کہتے ہیں this is the legal position the armed forces are the servants of the people of pakistan you do you do not make national policies it is we the civilians who decide these issues and you are supposed to fulfill those policies which are entrusted upon you قائد جناب آپ لوگ اثر چہرہ دکھایا جائے اس پہ judicial commission بنایا جائے TGIS PR صاحب آپ کہتے ہیں judicial commission yes we are with you make a judicial commission on 9th May we want to know who are the people who committed that funny جس نے بھی کیا ہے ہم میں سے ہے کسی اور میں سے ہے میرا لیڈر تو جیل میں تھا حراست میں تھا اس پہ judicial commission بنائیں لیکن جس نے کیا اس کو سزا دیں میری بوری ڈاکٹر یاسمین راشد کا کیا قصور ہے آپ کی طرح ماجی آپ کی طرح کی اس سینگر سیٹیزن ہے کرونا میں ہیرو ہے اس قوم کی یاسمین راشد کے ساتھ ہماری حمزہ کا کیا قصور ہے شاہر محمود قریشی کا کیا قصور ہے ایک سینر پولیٹیشن پاکستان کی جدجہ کرنے والا ریمن ڈیویس کے ماملے پر استفعہ دینے والا میرے ایجنا ڈیپٹی سپیکر صاحب میں آج اس حوال میں کہنا چاہتا ہوں میں سائیفر کیس کے ایک ایک دن رہا میں عدالت جاتا رہا عمران خان بڑی ہوا ہے میں کہتا ہوں سائیفر پہ جو ڈیویس کمیشن بنائیں اور جو بات مہترم نواز صریف صاحب کے پرسنل ان کے ترجمان مستر محمد زبیر صاحب نے کی تھی کہ اس وقت کے آرمی چیف نے انہی کے ایک شخصیت میرے صاحب کے اجزام ہے اس پہ بھی کمیشن بنائیں میرا سوال یہ کب کب ایسا کیوں ہوتا ہے ایک منتخب وزیراعظم کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے اٹھاسی میں جب بنظیر صاحبہ کے حکومت آئی نووے میں آجیائی کس نے بنائی کہ اس کو پانچ ساتھ پورے نہیں کر دیا اور اگر نواز شریف آگے نووے میں تو تریانوے میں نواز شریف کو ہت کرنیا ڈال کے بھیجا گیا کیوں بھیجا گیا تو جب میں نواز شریف کی اس کے خلاف اگر انٹی جمہوریت کوئی کام ہوا ہے تو میں پھر سیوان کے سام یہ مقدمہ کیوں نہ رکھوں کہ آپ کے سابق حضر عظم آپ اسے نہیں اگری کرتے سیاست سے اس پہ آخری اٹیک ہوا لائف اٹیک ہوا باڈی میں چار گولیاں کھا کے سالی تین سو دنوں سے جیل میں ہے اس پہ جو رشن کیوں نہ بنے کتنی بے نظیر کتنے نیقہ تریخان کتنے بھٹو قربان کروگے ہزار سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں شکریہ شکریہ مائک کھولیں مائک کھولیں میں امران خان کے ساتھ کھڑا ہوں کھڑا رہا ہوں گے انشاءاللہ جیل بھی نہیں دوڑ سکی لیکن میں یہ کہتا ہوں پاکستانیو میں یہ کہتا ہوں میرے دوستو میں یہ کہتا ہوں جب بات پاکستان کی ہو جب بات اسلام کی ہو جب قائد کی ہو پھر اپنے لیڈر کی بات چھوڑ کے اس لیڈر کی بات اپنا لو پھر اللہ رسول کی بات پکڑ لو آپ میں سے ہر ایک لیڈر ہے میں نے پشلی سپیچ میں بھی یہ بات کی ہم اب دستیچر بڑھائیں اپنے لیڈر کی غلط بات تو غلط کہیں پاکستان زندہ بات کیلئے کہیں اور اس شیر کے ساتھ سپیکر صاحب آپ کو شیروں کا بڑا شوک ہے صاحبِ ذوق ہیں یہ شیر اس مقدم جمہوریت کا درد ہے یہ شیر اس مقدم جمہوریت کا درد ہے یہ امران خان کا بھی درد ہے یہ نواز شریف کا بھی درد ہے یہ شہید بھٹو کا بھی درد ہے یہ غالیعظم کا بھی درد ہے جاگڑ والیاں جاگڑ والیاں رچ کے لٹے ہیں سوئے تو سیوی تو سوئے اسیویاں پاکستان زندہباد جمہوریت زندہباد امران خاند پاید آباد